چیف جسٹس ہائی کورڈ یاور خان کیا غیر ملکی دورہ اسی حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جسٹس سردار محمد شمیم خان قائم مقام چیف جسٹس مقرر کر دی گئے ہیں نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا ہے چیف جسٹس ہائی کورڈ محمد یاور علی کا غیر ملکی دورہ ہے اسی پر مزید اپ ڈیٹس لیں گے ملک اشرف سے ملک اشرف آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹس ہیں آگاہ کیجئے جسٹس سردار محمد شمیم خان کو قائم کام چیف جسٹس ہائی کورڈ بنانے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا ہے صدر پاکستان کی ملزوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے اس حوالے سے نوٹفیکشن جاری کر دیا ہے جسٹس سردار محمد شمیم خان چھے اگست پیر کے روز صبح نو بجے حلف اٹھائیں گے اور لاہور حیر کورڈ کے جسٹس مامون رشید شے قائم کام چیف جسٹس سردار محمد شمیم سے حلف لیں گے حلف پرداری کی تقریب میں لاہور حیر کورڈ کے ججز بھی شرکت کریں گے چیف جسٹس محمد یاور علی کے علاوہ جسٹس محمد انوار علاق جسٹس محمد فرحرفان خان جسٹس محمد گاسم خان جسٹس محمد امیر بٹی جسٹس ملک شہز آدم خان کے علاوہ جسٹس چوزی محسوس جنگیر اور جسٹس آتر محمود آٹھ پانچ روزہ دورے پر ہانگ کانگ روانہ ہو رہے ہیں اور پانچ اگست کو یہ ہانگ کانگ جائیں گے اور وہاں پہ ساتھ سے دو اگست کو ہونے والی کانفرنس میں شرکت کرنے کے بعد جسٹس محمد